امام علی علیہ السلام کی خبت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی عیدی قربان کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں ہم اس کا گوشت تقسیم نہ کریں صرف اپنے گھر والوں اور اپنے لیے رکھتے تو کیا اس سے ہمارے قربانی قبول ہوگی بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا قربانی کے گوشت میں پہلا حصہ مستحق لوگوں کا ہے اور دوسرا حصہ تمہارے رشتہ داروں کا عزیز و اقارب کا اور دوسرا حصہ تمہارا اور تمہارے گھر کا جو انسان غریبوں کا حصہ کھالے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی غریبوں کا حق کھاتا ہے اور جو انسان اپنے رشتہ داروں کا حصہ کھالے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنے رشتہ داروں سے دغا کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ نے قربانی کو اس لیے واجب کیا تاکہ وہ لوگ جو پورا سال پیٹ بھر کے گوشت نہیں کھاتے وہ گوشت کھا سکیں اور انسان اپنے عزیز و اقارب میں گوشت تقسیم کر کے محبت اور ایک دوسری کے احساس کو قائم کرتے لیکن افسوس جو انسان قربانی کے گوشت کو صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں اور اپنے اور اپنے گھر کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں تو اللہ کی لانت ان لوگوں میں مسلسل پرستی رہتی ہے تو یوں وہ قربانی کر کے بھی نہ قربانی کا ثواب پاتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے انہیں کوئی عجر ملتا ہے گھر کو سنبھالنے والی عورتیں گھر کو جنت بناتی ہیں مہربان شاری دفتر کے پاس پاکستان اور پاکستان سے باہر ہزاروں ایسے رشتے موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کے گھر کو جنت بنا دیں گے اگر آپ اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا کسی بھی مسئلہ کو مذہب کا پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر مجھے امید ہے آپ کے لیے رشتہ ضرور موجود ہوگا تو آج ہی مہربان شاری دوٹ کم پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لیے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گگل پلسٹر پر موجود ہیں اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر کال کریں اللہ آپ کو سلامت اکھی